ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پاک بحریہ نے بھارت کے مضموم ازائم کو ناکام بنا دیا پاکستان نیوی نے بھارتی ایچمی عبدوز کو پاکستانی علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا پاکستان نیوی فلیٹ یونٹس نے عبدوز کا مسلسل تاقب کیا اور اسے پاکستانی پانیوں سے دور دھکیل دیا پاک بحریہ نے بھارتی نیوی کے مضموم ازائم کو ناکام بنا دیا ہے پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کی عبدوز کو خفیہ رکھنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے عبدوز کو پاکستانی سمندری علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا آپ یہ بتا دے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بھارتی بحریہ اپنی عبدوزوں کو پاکستان کے اخلاف تائنات کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر بھارتی عبدوز کو پاکستانی سمندری علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے ترجمان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے پاک بحریہ کے فلیٹ یونٹس نے بھارتی عبدوز کی موجودگی کا سراغ لگایا اور پاکستانی پانیوں سے دور دھکیل دیا ترجمان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے پاکستان نیوی کی انٹی سب مارین وار فیر صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ ہر لمحہ تیار ہے کسی بھی جاریت کا مود توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کہنا ہے پاک بحریہ کے ترجمان کا اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں نائنچنٹو نیوز کے نمائندے نیاز علی نیاز علی پاک بحریہ کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی پاک بحریہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ چودہ نومبر دو ہزار سولہ کو بہرٹی سب مارین نے جو پاکستان کی جنوبی ساحل کی طرف پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی جس کو برپور جواب دیتے ہوئے ان کو نصف پاکستانی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا بلکہ ان کو وہاں سے واپس دکیلنے پر مجبور کر دیا اس وقت کھلے سمندر میں پاکستان اور چینہ کی جنگی جہازوں کی مشکے جاری ہیں سب مارین جنوبی ساحل کی طرف انٹیہائی اس سے گھسنے کی کوشش کی اور ان کا یہ جو مضبوب مقاصد ہیں اس کو ایک دپا پھر پاکستان بحریہ نے نصف اس کو ناکام بنایا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا کی اس طرح کی جو مقاصد ہے اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے آج اسی طرح پاکستان بحریہ جو ہے وہ بورڈر پر مسلسل جو ہے سیوس فائر کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اب کلے سمندر میں بھی وہ پاکستانی بورڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی سب مارین کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی تمام مقاصد کبھی بھی پورا نہیں ہوں گے پاکستان بحریہ تمام صلاحیت رکھتی ہے اس طرح کی کہ ان کی جنگی جہاز ہو سب مرین ہو یا کوئی بھی آہ لانچے ہو وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو تو ان کو داخل ہونے سے روکے جی ٹھیک ہے نیاز علی آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اسی پر مزید بات کریں گے نانچی ٹو نیوز کے نمائندے فیاض راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے فیاض راجہ کیا ردعمل سامنے آ رہا ہے عوامی سطح سے سیاسی سطح سے یہ بلکل اس سے قبل بھارت کی جانب سے جو ہے وہ زمینی سرحدوں کی خلاف بردی تو کی جاتی رہی آپ سمندری سرحدوں کی جو ہے وہ خلاف بردی کی کوشش کی بھارت میں جبکہ جو پاکستانی سمندری سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کی جانب سے پرپور جوابی کاروائی کی گئی اور انہیں ہر دم چکننہ رہتے ہوئے جو ہے وہ کمیابی سے اس بھارتی ایسنی عبدوز کا سرارہ لگایا جو پاکستانی سمندری میں داخل ہونے کی کوشش کر دیتی حدود کے اندر اور اس کو پر اتقیل دیا سوالے سے جو ہے وہ عوامی اور سیاسی ردعمل یہی ہے کہ وہ خاصا خوشدوار جو ہے وہ ردعمل کو قرار دیا پاکستان تحریہ کے اور پاکستان کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی جانب سے بھی سی عظم کا اظہار کیا گیا کہ پاک فورسز جو ہیں باگ آرمی باگ میری اور باگ تضائیہ وہ تینوں جو ہیں وہ پوری طرح چکننا ہیں اور دشمن کی جانب سے اگر پاکستان کی سرحدی فضائی زمینی یا سمندری کسی بھی حدود کی جو ہے وہ کلا ورزی کی گئی تو ایسے ہی پاکستانی فورسز جو ہیں وہ بربور جوابی کروائی کریں گے جی اچھا فیاض یہ بتائیے گا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا بات چیت ہو رہی ہے اس معاملے کو بھارت کے ساتھ اٹھانے پر جی اس حوالے سے بھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ رابطے کیے گئے ہیں دفتر خارجہ کے اندر ایک اہم ستی اجلاس یا آلہ ستی اجلاس کی ایکسٹیکٹڈ ہے اور اس حوالے سے یہ بول کیا جا رہا ہے کہ قبل جو ہے وہ پہلے بھارت کے جانب سے زمینی حدود کی خلاف فرضییں کی جاتی رہی اور اب جو ہے وہ سمندری حدود کی خلاف فرضی کی کہی اور اس معاملے کو بھارت کے ساتھ سختی سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بات پر بھی بول کیا جا رہا ہے کہ عالمی برادری کے سامنے بھی یہ ثبوت جائیں وہ رکھے جائیں قیاض یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے ایچمی عبدوز نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے فوری رد عمل کیا ہے فوری کس طرح سے اس معاملے کو اٹھایا جائے گا جی بلکل اس میں جو فوری درد عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ہوتا رہا کہ بھارتی ہے ایک مشتر کو جا ہے وہ طلب کر کے ان سے اتجاز کیا جائے گا کہ اس سے قبل جا ہے وہ زمینی حدود کی خلاف فرضیں کی جاتی رہی اور اب جا ہے وہ سنگین خلاف فرضی کرنے کی کوشش کی بھارت نے جو اپنی ایٹمی عبدوز ہے وہ پاکستانی سمودری حدود کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی اس کو بروقت کروائی کرتے ہوئے پاکستان میں بھی نے جہاں مقام بنایا یقینہ نے اس حوالے سے جہاں وہ سخت ندیمان دیا جائے گا اور اس حوالے سے بھارت کو سخت پیغام دیا جائے گا ٹھیک ہے فیاض راجہ آپ تمام معاملات کے اوپر نظر رکھی آپ سے اس بارے میں مزید اپ ڈیٹس بھی لیں گے آپ کو بتائیں گے لائن آف کنٹول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کے بعد بھارتی افعاد نے سمندری حدود کے خلاف ورزی بھی شروع کر دی ہے لیکن بھارتی عبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کو پاک بحریہ نے ان ناکام بنا دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے جانب سے جاری یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی عبدوز نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی موجودگی کو بھی خفیہ رکھنے کی کوشش کی لیکن پاک بحریہ کے فلیٹ یونٹس نے بھارتی عبدوز کا تاقب کیا اور بھارتی عبدوز کی پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بھارتی عبدوز کو پیچھے دھکیل دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کا اس حوالے سے مزید بھی کہنا ہے کہ بھارتی بحریہ عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائینات کر رہی ہے لیکن پاک بحریہ جہاریت کا مو توڑ جواب دینے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے اور بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاکستان کی نیوی ہر لمحہ تیار ہے آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بھارتی سازش کو بے نقاب کر دیا گیا ہے پاک بحریہ کی جانب سے اسی بارے میں مزید بات کریں گے نیاز علی ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے نیاز علی کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے آجی جب سے یہ خبر آئی ہے تو عوام میں ایک طرف تو اس بات پر ان کے ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاک بحریہ کے پاس وہ ٹکنالوجی مجھتے ہیں کہ شاید جو دشمن ملکے وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے مہرینز کو اپنے عبدوز کو پاکستان حدود میں نہ صرف داخل کریں گے بلکہ اپنی جو مضموم مقاصد ہیں وہ حاصل کریں گے لیکن ان کو فوری طور پر اس کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب سے یہ خبر آئی ہے تو خاص طور پر جو عوام ہے وہ تو اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے ہماری جو فورن او فیر ہیں ان سے یہی مطالبہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر اقوام متحدہ ہو اپنے جو سفیر جو مختلف ممالک میں ہیں ان سے رابطہ کر کے اور اس ایشو کو انٹرنیشنل سطح پر جو ہے لازمی اتائے جائے جیسا کہ بھارت جو ہے وہ زمین پر بھی لائن اف کنٹرول کی مسلسل خلاف وردی کر رہے ہیں لیکن اب جو سمندری حدود کی انہوں نے خلاف وردی کی ہے جس کی مثال ہمیں کئی برسوں پچھلے ہی شاید نہ ملی تھی تو اس حوالے سے عوام سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو مختلف سفاجے وہ تو بخوبی اپنے کام سرانجام دے رہے ہیں وقت سے وقتے سے بھارت خلاف وردی کر رہے ہیں تو ان کو برپور جواب مل رہے ہیں لیکن حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے کہ سفارتی سفر اس کو بھی برپور جواب دیا جائے اچھا نیازل یہ بتائے گا کہ پاک بحریہ کے ترجمان کے جانب سے یہ بریف بھی کیا گیا ہے جو یہ خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا بھی ہے یہ بتائے گا کہ کیا باتچیت کی جا رہی ہے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے جب سے اس کوشش کو اس سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے بھارت کے ساتھ کوئی باتچیت کی گئی ہے فوری طور پر آجیب فاق بہری کے ترجمان نے تو بھارت کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات کرنے سے انکار کیا ہے البتا ہے جو حاجتان کے تینوں اپوات کے جو مسلح سرورہان ہیں یا جو عالی حکام ہیں اس سلسلے میں ان کو بالکل احتاجیا ہے بروقت آ گیا کیا ہے اور وہ تمام صورتحال ان کے علم میں ہے خواہ وہ تمندری حدود کی خلاف وردی ہو یا لائن اپ کنٹول پر جو مسلسل خلاف وردی ہو ترجمان پاک بہریہ کا کہنا ہے کہ پاک بہریہ کے پاس وہ تمام ٹیکنالوجی موجود ہے انڈیا کسی بھی قسم کی اگر سرد میرین یا جنگی جہاز پاکستانی حدود کے نصرت خلاف وردی بکرے بلکہ وہ قریب بھی اگر آتے تو ہم اس کی مسلسل نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور یہ صلاحیت موجود ہیں کہ ان کو واپس دکیل دے اور ایسی تکنالوجی کی پردولت آج ہی یہ بات سامیہ آئی ہے کہ بھارت کی عبدوز جو کئی دنوں سے بادرچی قریب آ رہی تھی ان کی نگرانی کی گئی اور چودہ تاریخ چودہ نومبر کو اس بات پر ان کو مجبور کیا کہ ان کو وہاں سے واپس دکیلنے پر مجبور کیا اس کے ساتھ آت پاک بہریہ نے اپنے اس عبدوز کی وہاں پر بھیجنے اور پاکستان کی کچھ علاقوں کی یا جہازوں کی نگرانی کی خفیہ رکھنے کی بھی برپور کوشش کی گئی لیکن اس سلسلے میں ان کو ناکامی کا سلام نہ کرنا پڑا کیونکہ باک بہریہ کے تکنالوجی اپنی بدیر تکنالوجی کی مدد سے جب انہوں نے اس عبدوز کی نصرت نشان دہی کی بلکہ اس کے پریبی باک بہریہ کے زنگی جہاز وہ پہنچ گئے تھے چونکہ نیازلی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا یہ کتنا سنگین معاملہ ہے پاکستان کی جو سمندری حدود ہے اس میں ایک ایچمی سب میرین نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے یہ تو جٹمنلی کیا جاتا ہے اور most probably ایٹمی تو نہیں لیکن ان کی آپ دو ضرور ساؤس آف ہمارے سمندر حدود سردر علاقے میں وہاں پر آئی چار پانچ گوز پہلے اور فائمیریلی جو میرے نظیر جو مجھے سمجھاتی ہے کہ یہ سی تک کی وجہ سے خاص طور پر زیادہ پریشان ہے اور یہ اپنی دو سلیف یونٹس دیپلائی وغیرہ کر کے انٹیلیجنس بھی کرنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کا انسیٹنٹ وغیرہ افتخار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے آپ کا